محبت میں الحمدللہ آج آپ نے جو نگلہ نے پیش کیے ہیں اور اپنی محبتوں کو سنکار کی بارگر میں پیش کیا یہ یقیناً آپ کے لئے ایک توشہ آخرت ہے میں نے آپ کے سامنے جو پہلی آیت پڑی تھی وَرَفَانَا اللَّا كَذِكْرَكَ اسی کا تھوڑا سی تفصیل ارز کروں اور پھر خطاب شروع ہو جائے گا وَرَفَانَا اللَّا كَذِكْرَكَ کا معنی ہے محبوب ہم نے بلند کر دیا تیرے ذکر کو تیری خادش نہیں ایسے سبحان اللہ نہیں فرحبت سبحان اللہ تو تقریر اس لئے رکھی گئی ہے کہ ناد شریف کے ماحول سے آپ کے نصر کی انداز میں جب ناد پڑے تو اس کا ایک اپنا رنگ ہونا چاہیے رسالے پر جوش آواز ہو کہ سنکار کا اللہ کا نام لیں سبحان اللہ لگا کا معنی ہوتا ہے تیری خاطر لگا کا معنی ہے تیری وجہ سے لگا کا معنی ہے تیرے سبب سے لگا کا معنی ہے تیری خاطر لگا کا معنی ہے تجھے راضی کرنے کے لیے لگا کا معنی ہے تیرے چہرے پر مسکرات لانے کے لیے اور لگا کا معنی ہے سنیاں صدقہ تیرا سارے بولے صدقہ تیرا معروب ہم نے ذکر کو بلند کر دیا پر لاکہ صدقہ تیرا کائنات کو سب کچھ دیا پر لاکہ صدقہ تیرا ازواج دیئے پر لاکہ صدقہ تیرا اخلاف دیئے پر لاکہ صدقہ تیرا اصبات دیئے پر لاکہ صدقہ تیرا نیار دیئے پر لاکہ صدقہ تیرا ضروریتیں بنائیں پر لاکہ صدقہ اور یہ لاکہ صدقہ نسمیں بنائیں پر لاکہ صدقہ تیرہ بہنوں کو بہنیں دی پر لاکہ صدقہ تیرہ بہنوں کو بہنیں دی پر لاکہ صدقہ تیرہ ماں کو بیٹا دیا پر لاکہ صدقہ تیرہ بیٹے کے لیے ماں کے قدوں میں جنت رکھی وہ بھی لاکہ صدقہ تیرہ بیٹے کے لیے باپ کو دیکھنا بگبول حج کا ثواب رکھا وہ بھی لاکہ ست کا تیرہ پیارے زمین بنائی پر ست کا تیرہ زمان بنائی پر ست کا تیرہ یہ زمین بنائی یہ زمان بنائی یہ دنیا بنائی یہ جہان بنائی یہ چرند بنائے یہ برند بنائے یہ ہیوان آت یہ نبات آت یہ جمعت آت یہ ادھر یہ ادھر یہ مدر یہ جزر یہ برگ یہ باہر یہ سبر یہ حجر یہ حجر یہ شمس، یہ کمھر، یہ آتش، یہ نار، یہ چندر، یہ گلزار یہ ہواوں کے فراتے، یہ خداوں کے سرناتے یہ ساغے کی حلچل، یہ میگمے کی چھلپل یہ ایتوں کی افتار، یہ زائنوں کی فریا یہ کنڈا کی بوجھ، یہ کنڈا کی لہر یہ فرق باستوں سار، یہ انشاء بنے ہماری کا پیالی سارید wiel کا پیال بہنے مال ہے دنستا موسیقی 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 الحمدللہ اللہ آلیہ وآصحابہ اجمعی اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشکر نعمت اللہ ان كنتم اياه تعبدون قال تبارک وتعالی لئن شكرتم لأزیدنكم بلئن كفرتم ان اذابیه لشدید قال تبارک وتعالی لقد من اللہ علی المؤمنین ان اذابیہ فیهم رسولات من انفسهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعجرمهم الہتاب والحکم فإن كانوا من قبل لخی ضلال مبین وقال تبارک وتعالی قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فليفرحوا هو خیل مما يجبعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلو علیه وسلم نحن عباد محمد صلو علیه وسلم صلو وسلام علیك یا وسلم اللہ موزز ومحترم مشایخ علماء اسلام وموزز ومحترم حادم وصام اللہ رب العزت کے خضر وکرم سے ربی الرب شریف کے اس مبارک اور مقدس مہینے میں اہل اسلام کے ہاں حضور نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کی پدائش کی خوشی میں محافل کا قسرت کے ساتھ انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تبارک اور تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا شکریہ ادا اسی روش کو قائم کرتے ہوئے ہماری اس عظیم الشان مسجد حنفی نے برقرار رکھا ہے اور عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے اس محفل کی کامیابی پر اس کے انعقاد پر میں مسجد کی انتظامی امور کے تمام افراد کو دل کی اتھاب گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا مغرب سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے لیکن آپ کا ذوق سلسل کا شوق اور آپ کی الفت و محبت ہے کہ پڑھتی ہی چلی جا رہی ہے جو گھڑی گھڑی ہے اس کے بعد جو گھڑی آرہی ہے اس کے اندر آپ کا جوش و خروش مسلسل بہتے ہوئے پانی کی طرح جاری لکھائی دے رہا بڑے خوبصورت تنداز کے ساتھ بارگاہ احدث میں سناخان نے نظرانہ عقیدت پیش کی ہماری اس عریم الشان مسجد پر خطیب اعلی نے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس گلدستے کو سجایا اور آج کی اس تقریب کو اگر یہ کہا جائے کہ چار جان لگائے تو گل نہ ہو مختصر سے وقت میں میں بھی آپ کی سمہ خراشی کرنے کے رئیے کھڑا ہوا ہوں انتہائی شکر گزار ہوں بدرگوار محترم محترم المقام جناب حاجی محمد اسلم صاحب کا کہ انہوں نے بڑے سراح کے ساتھ اور بڑے زور سے حکم فرما کر یہاں پہ حاضر ہونے کے لیے مجھے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کے حکم کی تعمیر کر لیے اپنی گفتگو کی وضاحت کے لیے قرآن بھجیب میں چار مقامات سے اس کے تھوڑے تھوڑے حصے میں تلاوت کی ان کا مختص اور سادہ سا مفہوم اور اس کے ساتھ چند احادیث سہیہ آپ کی خدمت آلیہ میں پیش کرنے کا اعداد رکھ امید ہے کہ آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیں گے اللہ تبارک وطالہ میری زبان قیمت الحق جاری فرمائے اور مجھے برداشت بھی فرمائیں اللہ تبارک وطالہ کا فرمائیں بشکر نعمت اللہ اللہ تبارک وطالہ کی نعمت کا شکریہ آلہ کریں حرف شرف کے ساتھ فرمائے انکنتم ایہو تعبدو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے اگر تم اللہ تبارک وطالہ کو معبود سمجھ اگر اس کو الہ جانتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکریہ آدھا کریں دوسرے وقام پر اللہ تبارک وطالہ کا فرمان ہے یاد کرو تمہارے رب نے تمہیں اس بات کی اطلاع دے دی کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اپنی نعمت میں اضافہ کروں گا اپنی نعمت کو اور زیادہ بڑھا دوں گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے افران نعمت کیا اگر تم نے نعمت کی قدر کی بجائے نا قدر کی نا شکری کی اِنَّ عذابی لشدی سن لو میرا عذاب بہت زیادہ سخت اللہ تبارک وطالہ نے دونوں آیات میں اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اب سوال یہ ہے کہ نعمت کا شکر ادا کیسے ہو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے کس طرح ہم اس نعمت کو پیش کریں کہ اللہ اور اس